پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایلیبریٹ کر دیتے ہیں حضر میرا سوال ایک بڑا کومنس ہے لیکن آپ سے پوچھیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک قسم کی مہر لگ جاتی جب آپ کوئی بات فرماتے ہیں تو ہمارے امریکہ میں یا دوسرے یورپین ممالک میں گھروں میں ایک گھڑی ہوتی ہے جسے ازان والی گھڑی کہتے ہیں اچھا اس میں ازان کے ایک ٹائم ہے وہ ٹائم زون کے حساب سے انہوں نے ایڈیسٹ کی ہے وہ ہم نے بھی یہاں پہ کیا ہے تو حضر میرا سوال یہ ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز تو سمجھ میں اتی گروپ بے آفتاب ہے اور طلوع آفتاب سے ہوتی ہے تو یہ باقی جو ٹائم اس کے پر ازان آتی ہے تو وہ ہم نماز اس کے حساب سے پڑے ہیں یا کوئی اور طریقہ کیونکہ جب میں نے یہ سنا ہے کہ ازان ہو جائے آپ کے کان میں ازان کی آواز ہے تو آپ فوراں نماز ادا کریں تو حضر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آیا ہم اس صورت میں کیا کریں کیونکہ یہاں پہ پونے بارہ وجہ اس کی ازان ہو جاتی ہے زہر کی مسجدوں میں ڈیڑھ بجے ہو رہی ہے تو ذرا تھوڑی سے اس کے لیے وضاحت کر لیے جزا کر اللہ ملکہ ہے بہت شکریہ حضرت سے اس کی تفصیل سمجھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبال یوسف صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اتا فرمائے ماشاءاللہ آپ خانقہ میں تشریف لاتے ہیں اور قصبیں فیض کرتے ہیں اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جائے ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مالا فرمائے اور جہاں تک آپ نے جو ہے وہ سوال کے آزان کے حوالے سے تو آزان کے حوالے سے یہ ہے کہ بلکل صحیح ہے جو آزان گھڑی میں دی جاتی ہے اس میں ٹائمنگ لکھے ہوتے ہیں اول وقت جب سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت وہ آزان ہوتی ہے اب زور کا جب اول وقت شروع ہوتا ہے اس وقت وہ آزان ہو جاتی ہے اثر کا اول وقت ہوتا ہے اب وہ الگ بات ہے کہ آپ اگر ہنفی المذہب ہیں تو ہنفیہ کا جو وقت ہے وہ آپ اس کے اوپر سیٹ کر لیں تو ہنفی مذہب کے مطابق جب اثر کا وقت شروع ہوگا تو آزان ہو جائے گی وہ اول وقت ہے اسی طریقے سے جاہے وہ زور کی نماز کا وقت ہے فجر ہے تو وہ اوقات آپ متعین کر لیں اب وہ جب آزان ہوئی اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ زور کی نماز کا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے جہذا اب آپ کسی بھی وقت جاہے وہ نماز ادا کر لیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے لیکن اگر قریب مسجد موجود ہے تو مسجد میں جائیے اور مسجد میں جا کے آپ نماز ادا کریں مسجد کے اندر ادا اول وقت میں نہیں ہوتی وہ انہوں نے time میں رکھا ایک بجے ادا ہوگی ڈیڑھ بجے زور ہوگئی یا سوہہ بجے اک بجے ادا ہوئی ڈیڑھ بجے زور کی نماز ہوگئی یا یہ کہ چار بجے ادا ہوئی اور سوہہ چار بجے اثر کی نماز ہوگئی تو وہ مسجدوں میں تو وہ flexible ہو کر وہ انہوں نے time me کا setup رکھا ہوتا ہے لیکن گھڑیوں کے اندر جا ہے وہ اول وقت جا ہے الارم کے طور پر ہوتی ہے وہ ازان کہ آپ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ یہ اس نماز کا فقط سٹارٹ ہو چکا ہے اب آپ پر ہے کہ اب ازان جیسے ہوئی ازان ہوتے ہی خواتین کو تو گھروں میں اجازت ہوتی کہ ازان ہوتے ہی یعنی وقت داخل ہوتی وہ گھروں میں نماز پڑھ کے فارغ ہو سکتی ہیں مردوں کے لیے ہے کہ ذرا اس کو مستحب وقت تک پہنچیں اس وقت نماز ادا کریں مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں ادا کریں تو ازان کا معاملہ تو اس طریقے سے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے